لوگ اس میں گھائل ہوئے ہیں موقعے پر دمکل کی تین گاڑیوں کو بھی بھیجا گیا ہے دلی ائرپورٹ ترمینل ون میں ایک درگھٹنا ہوئی ہے جہاں پار ایک چھت گری ہے اور اس چھت کے گھرنے کی وجہ سے قریب چار لوگ گھائل ہوئے بتایا جا رہے ہیں دلی ائرپورٹ سے مل رہی جانکاری ترمینل ون جو کہ زیادہ تک دومیسٹک فلائٹس کے لیے یوز کیا جاتا ہے شنکر آنند ہمارے سہیو کی جڑکے میں ساتھ شنکر کیا ڈیٹیل مل پا رہی آخر کیسے ہوا یہ حادثہ دیکھیں یہ جو حادثہ ہے آج سوہ میں پانچ بجھ کر تیس مرٹ پر ہوئے ہیں پانچ بجھ کر تیس مرٹ پر اس معاملے کی اور چاریک سور پر پیسٹی آر خال کر کے جانکاری دی گئی کہ چھت گری ہے اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر جس طرح سے اگر ہمارے سوٹھ جو بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ کنسکشن کا بھی کام چل رہا تھا چونکہ جو ٹرمینل کو آگے بڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے تو وہاں پر کچھ کنسکشن کا کام چل رہا تھا اور اچانک وہاں پر ملوہ جو ہے نیچے گی رہا ہے حالانکہ یہاں پر ایک میں دکھانا چاہوں گا تمام درستگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ایک کار ہے اس کار کے اوپر میں جب ملوہ گی رہا ہے تو کار چوہے کار کے پر کچھیں اٹھ چکے ہیں کار چوہے وہ پورے جمین سے دب چکا ہے اور میں شکر تھا کہ اس کار کے اندر میں کوئی سکس نہیں تھا نہیں تھا وہ ایک بڑا اور بھی حادثہ ہو سکتا تھا حالانکہ ابھی تک چار لوگوں کے گھائے لوگوں نے کی جانکاری ملی ہے جنہیں پاس کے ہی اسپتال میں بھرتے کرائے گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جس طرح سے معاملے کے بات کر رہے تھے یہ صبح میں پاس سے ساڑھے پانچ وجے کے بیچ میں ہوا ہے پاس سے ساڑھے پانچ وجے کے جو وقت ہوتا ہے حالانکہ اس وقت میں زیادہ لوگ نہیں تھے ائرپورٹ پہ اگر زیادہ لوگ ہو تھے تو ہو سکتا ہے کہ بڑا حاصل ہو سکتا تھا لیکن موقع پر جو دمکل بیبھا کی گاڑیاں پہنچی اور طرح راہات اور بچاؤ کائر میں جھوٹ گئی اور اس کے بعد تمام جو مسئلوں پر جو سینئر ورکاری ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں سانیے پولیس عدیگاری ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں تی آئی سف کے جو جو جوان ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ابھی جو فلال ہیں وہاں پر اسی تھی جو امان کرنے کا پیاز کیا جا رہا ہے اور دمکل بیبھا کی چار گاڑیاں پتھکال موقع پہ پہنچی تھی یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ تمام جو سیچیویسن سے ابھی فلال نارمل ہیں لیکن یہ دلی ائرپورٹ کا جو دومیسٹک ٹرمینل ہے جہاں پر یہ خوابتا ہوا ہے نشید روپ سے اور شنکر جو یہ تصویریں آپ بتا رہے تھے جس بارے میں ذکر کر رہے تھے وہ اس وقت ہمارے درشک بھی دیکھ پا رہے ہوں گا اور دیکھیں تین سے چار ٹیکسیز اس کے چپیٹ میں آئی ہیں لیکن شنکر جو یہاں پر لوگ گھائل ہوئے کیا وہ سٹاف تھا یا نون سٹاف تھا کون لوگ تھے یا اکھر ڈیٹیل مل پائی کیا اس کے بارے میں آبی چیزی تک اس معاملے کے افشارک پر کوئی جانکاری سازہ نہیں کی گئی ہے لیکن جو دمکل بیوہر کے بارے یعنی فائر بگریٹ کے دورہ یہ جروع بتایا گیا ہے کہ ابھی ایک اور میں جانکاری جنہ چاہوں گا چھے لوگوں کی جانکاری مل گئی ہے کہ چھے لوگ اس پورے معاملے میں انجرڈ ہوئے ہیں اور یہ ابھی پہلے ہی فائر بگریٹ کے دورہ اس معاملے پر اور چاری طور پر اس معاملے کو سازہ کیا گیا ہے کہ چھے لوگ اس حادثے میں گھائل ہوئے ہیں اور جیسے کہ پاس میں ہسپتال میں برتے کرائے گیا ہے اور اس کے لئے تمام جو بہتر سویزائیں ہیں وہ وہاں پر دوستہ کرائے جا رہی ہے تو چھے لوگوں کی جانکاری مل چکی ہے چھے لوگوں کو ہم یہ خبر کو انجرڈ کر سکتے ہیں اس معاملے میں بتا سکتے ہیں سرواتی طور پر تین لوگوں کی جانکاری ملی تھی اور ایک سخص کے فسے ہونے کی جانکاری ملی تھی چھے ویس تک وہ سخص فسا ہوا تھا لیکن اب جو جانکاری مل رہی ہے تمام لوگوں کو نکال لیا گیا ہے جو بھی لوگوں وہاں فسے ہوئے تھے اور کھل چھے لوگوں کے بارے میں جانکاری ملی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک جو بیجورس بیجورس ایسا ملا ہے جو بہت دل کو جھنجور دینے والا ہے کہ ملوہ ایک کار کے اوپر میں گرا ہوا ہے اور ایک سخص اس کار میں فسا ہوا ہے لیکن جس طرح کا وہ بیجورس ہے جس طرح سے ہم لوگ کے ساتھ میں باتیں سازہ کی گئی ہیں تمام جانکاریوں کو اپ ڈیٹ کرائے جا رہا ہے تو ابھی تک سے جو جانکاری ہیں ہم لوگوں کو اپ ڈیٹ کرائے گیا ہے چھے لوگوں کے بارے میں بتائی گیا ہے اور دومنسٹک ائرپورٹ پہ جہاں پر کنسٹرکشن کا یہ کام چل رہا تھا اس جگہ پر یہ ملوہ گی رہا ہے اور کافی بڑا ملوہ جو سمنٹ بولڈر اور جس طرح سے ملوہ گی رہا ہے لوہے کی جو پلرز ہیں وہ بھی گی رہے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے کیسے یہ ہاتھا ہوا بلکہ شنکر نشد رب سے یہ پورا جو معاملہ ہے کافی گمبیر ہو سکتا تھا علاقہ اس پر جانچ بھی ضرور بیٹھائی جائے گی چونکہ دلی ائرپورٹ کا یہ معاملہ ہے انٹرنیشنل لندرہ گاندھی ائرپورٹ علاقہ یہاں سے ڈومیسٹک فلائٹس کا سنچالن ہوتا ہے لیکن یہاں پر بھی اچھی خاصی سنکھیا میں لوگ آنا جانتے ہیں